اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے سیغے کس کس طرح بنائے جاتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ فیل مزارے کیا ہے ہم نے اس سے پہلے فیل مازی پڑھا تھا پاس ٹینس پڑھا تھا وہ گیا اس کے لئے ہم نے پڑھا تھا زہابہ اب ہم آ جاتے ہیں فیل مزارے میں یعنی پرزینٹ ٹینس میں اور فیوچر ٹینس میں عربی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ورک کے اندر پرزینٹ اور فیوچر دونوں میرنگ ہوتے ہیں جبکہ انگلیش میں پرزینٹ الگ ہوتا ہے اور فیوچر الگ ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا کچھ نہیں ہے عربی میں ایک ہی فیل ایک ہی ورک جو ہوگا اسی میں پرزینٹ کے معنی پائے جائیں گے اور اسی کے اندر فیوچر کے معنی پائے جائیں گے کب پرزنٹ کے معنی ہوں گے اور کب فیوچر کے معنی ہوں گے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے تو فیلے مزارے کی مثال لے لیجیے وہ جاتا ہے اب یہ تو ہو گیا پرزنٹ وہ جائے گا تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو اگر میں وہ آپ کو فل ڈیٹیل میں سمجھاؤں تو اس میں ہمارا بہت زیادہ وقت خرچ ہوگا میں نورملی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لئے جیسے زہابہ ہے تو اس کے لئے آ جاتا ہے یزہبو تو یہ زہبو کے معنی ہو جاتے ہیں وہ جاتا ہے یا پھر وہ جائے گا ایٹے ٹائم ایک ہی میرنگ ہو گئے یعنی یا تو وہ جاتا ہے یا پھر وہ جائے گا یعنی کہ دونوں میرنگ ایک ساتھ ہوں گے وہ جاتا بھی ہے اور جائے گا بھی بلکہ ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوں گے میں آپ کو اس کی گردان لکھ کے سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی گردان کیسے آتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے پوری گردان لکھ دی ہے اس کے سیغے کیسے ہوں گے تو یہ سیم ماضی کی طرح ہوں گے یعنی پہرے جو تین ہیں وہ تھرڈ پرسن میل کے لئے ہوں گے یعنی غائب کے لئے غائب مذکر کے لئے اور جو دوسرے تین ہیں وہ تھرڈ پرسن یعنی غائب اور فیمیل کے لئے ہوں گے یعنی مونس غائب کے لئے اور اس کے بعد جو تین ہیں وہ سیکنڈ پرسن یعنی جو حاضر ہے اور میل ہے ان کے لئے ہوں گے یعنی مذکر حاضر اور جو اس کے بعد والے تین ہیں وہ حاضر کے لئے اور مونس کے لئے ہوں گے یعنی فیمیل کے لئے مونس حاضر اور جو لاسٹ والے دو ہیں وہ فرسٹ پرسن یعنی متقلم اپنے لئے ہوں گے اس میں مذکر مونس یعنی اس میں مذکر مونس دونوں آتے ہیں اور اس میں بھی مذکر مونس دونوں آتے ہیں میل فیمیل اور اس میں بھی میل اور فیمیل اور میں آپ کو بتا جاتا میں پہلا واحد ہوگا آپ کو بتا جیا تھا اور دوسرا تسنیہ کہلاتا ہے یعنی یہ دو کے لئے کہا جاتا ہے اور تیسرا جمع واحد تسنیہ جمع سب کے سب ایسے ہی ہوں گے پہلا واحد دوسرا تسنیہ اور تیسرا جمع پہلا واحد دوسرا تسنیہ اور تیسرا جمع فرس پرسن متقلم میں یہ واحد رہتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ تسنیہ اور جمع دونوں رہتا ہے تسنیہ بھی اور جمع بھی تو اب ترجمہ کیا ہوگا وہ جاتا ہے یعنی ایک مرد وہ ایک مرد جاتا ہے یزہبانی وہ دو مرد جاتے ہیں یزہبونہ وہ سم مرد جاتے ہیں یا پھر آپ یہ ترجمہ کر لیجئے وہ ایک مرد جائے گا وہ دو مرد جائیں گے وہ سم مرد جائیں گے آپ کی چوئیس ہے آپ کیسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ وہ ایک عورت جاتی ہے وہ دو عورتیں جاتی ہیں وہ سب عورتیں جاتی ہیں تو ایک مرد جاتا ہے تم دو مرد جاتے ہو تم سب مرد جاتے ہو تو ایک عورت جاتی ہے تم دو عورت جاتی ہو تم سب عورتیں جاتی ہو میں جاتا ہوں میں جاتی ہوں دونوں اور ہم جاتے ہیں ہم جاتی ہیں ہم دو جاتے ہیں ہم دو جاتی ہیں وہ سب نہ ذہبوں میں آ جائے گا بک میں اس کی گردان کس طرح لکھی رہتی ہے آپ دیکھ لیجئے ہم تھوڑی سی اور مشک کر لیتے ہیں مثال کے طور پر قطالہ ہم نے پڑھا تھا قطالہ تو یہ ماضی ہے اب اس کا مزارے یعنی اس کا پرزینٹ کیسے آتا ہے تو وہ ہمیں یاد کرنا ہوگا اس کے لیے کوئی قیدہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح بنائیں گے بلکہ ہمیں یاد کرنا ہوگا قطالہ یقتلو قطالہ یقتلو یہ ہمیں یاد کرنا ہی ہی ہوگا کہ یقتلو اور سیکنڈ لاس جو حرف ہوتا ہے جیسے تا ہے تو تا پر جو حرکت ہے یعنی پیش یہ بہت امپورٹنٹ ہے پوری گردان میں جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس پر جو حرکت ہے پوری گردان میں وہ چینج نہیں ہوگی یقتلو یقتلانی یقتلونا تقتلو تو دیکھیں سمیتا پر پیش ہی رہے گا اسی طرح میں دوسرا لفظ لکھ دیتا ہوں نصارا اس سے مظاہرہ آتا ہے ین سرو اس کے معنی مدد کرنا اور اس کے معنی قتل کرنا تیسرا وڑھ لکھتا ہوں حفیظہ اس کا مظاہرہ آتا ہے یحفظو مانا آپ کو بتاتے تھے یاد کرنا چودہ لکھتا ہوں میں ضاربہ اس کا مظاہرہ آتا ہے یا ضریبو مانا اب آپ دیکھ لیجی کہ ان سب میں جو فیل مظاہرہ ہیں یا آپ کو فیل مظاہرہ نظر آ رہا ہے ان سب فیل مظاہرہ کا جو سیکنڈ لاست حرف ہے جسے راہ ہے اس میں فا ہے اس میں سواد ہے اس میں تا ہے تو ضروری نہیں کہ ان سب پر ایک ہی حرکت آئے یعنی سب پر پیش ہی پیش آئے پیش پیش اس پر بھی پیش آئے بلکہ یہ ہمیں یاد کرنا ضروری ہے کسی پر زیر بھی آسکتا ہے اور کسی پر زبر بھی آسکتا ہے جیسے یز ریبو میں سیکنڈ لاست پہ زیر آ گیا جبکہ اس کا ماضی سیم ہیں اسی طرح ینسروں میں سیکنڈ لاس پہ پیش آ گیا جبکہ اس کا ماضی اور اس کا ماضی یہ دونوں سیم ہیں دیکھیں آپ ماضی نصارا سیم ہے ضرور سیم ہے یعنی تینوں پہ زبر زبر ہیں اور اس میں بھی تینوں پہ زبر ہیں لیکن ان کا مزارے چینج ہو سکتا ہے یہ ینسرو اس میں سیکنڈ لاسٹ پر پیش بھی آ سکتا ہے اور یہاں پر یا ذریبو اس میں سیکنڈ لاسٹ پر زیر بھی آ سکتا ہے تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے اس کا کوئی میتھر نہیں ہے کہ کہاں پر پیش آئے گا اور کہاں پر زیر آئے گا یہ ہمیں عربی کتابوں سے اور قرآن شریف سے لینا پڑتا ہے کہ فعل مزارے پر زبر آئے گا زیر آئے گا گا یا پیش آئے گا اب آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ جیسے میں نے یہ لکھے ہیں اور ان کا فعل مزارے لکھا ہے تو آپ کو ان سب کی گردان لکھنی ہے آپ کو لکھنا ہے یقتلو یقتلانی یقتلونا تقتلو تقتلانی یقتلنا تقتلو تقتلانی تقتلونا تقتلینا تقتلانی تقتلنا اقتلو نقتلو اسی در آپ کو ینسرو سے پوری گردان لکھنی ہے ینسرو ینسرانی ینسرو اسی طرح یحفظو یحفظانی یحفظونا اسی طرح یذربو یذربانی یذربونا بس اس چیز کا خیال رہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس پر جو حرکت مثال کے طور پر یہاں زبر ہے تو پوری گردان میں اس پر زبر ہی رہے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سبق میں صرف اسی پر توجہ دلائی گئی ہے کہ فیل مزارے کی گردان یاد کی جائے اور اس کو حفظ کیا جائے اس کی مشق انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے اس سے ہمیں بہت ہی اچھی طرح اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور فیل مزارے کی گردان ان تمام حروف سے جو میں نے لکھے ہیں آپ انشاءاللہ یاد بھی کریں گے اور لکھیں گے بھی عربی سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you for watching friends